دینڈرالا ٹی وی میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو میں راسی دینڈرالا آپ کے ساتھ اڈیسا میں جو ٹرین حادثہ ہوا ہے اس کے بعد اب ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر جو آپ سب نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ایک بچے کو ریلوے ٹریک سے ہٹا رہے ہیں اور وہ بچہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ ویڈیو اس دعوے کے ساتھ وائرل کی جا رہی ہے اس دعوے کے ساتھ سیر کی جا رہی ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ مسلم ہے اور یہ اس پرکار سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ان بچوں کا تاکہ ٹرین اپنے ٹریک سے اتر جائے اور کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ ٹرین کے جو ٹریک ہوتا ہے اس کے اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرین نیچے خسک جاتی ہے تو یہ دعوے اس وجہ سے اس طرح سے سیر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ایک دھرم جسے اس کو ٹارگیٹ کیا جا سکے تو اس دعوے کے ساتھ ہی ویڈیو سیر کیا جا رہا ہے کہ ہم حقیقت آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کیا اس دعوے کی حقیقت ہے کیا اس بچہ سچ میں مسلم تھا یا اس کا سچ میں یہی ارادہ تھا کہ ٹرین اس سے نیچے اتر جائے جو ٹریک ہے یا اصلی بات جو ہے جو سچائی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہم علٹ نوز کے مادم سے علٹ نوز نے اس کا فیکٹ چیک کیا اس کی تہہ تک گئے اور پوری جانکاری سامنے آئے ہیں تو اسی خبر کی طرف بڑھتے ہیں دوستو اور بتاتا ہوں آپ کو کی کیا اس میں جب انہوں نے فیکٹ چیک کیا اس کی جانکاری اکترت کی تو کیا جانکاری نکل کر سامنے آئی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دوستو علٹ نوز لکھتا ہے دوستو کی ریلوے کے کچھ ٹریک مین دوارہ ایک نوالک لڑکے کو ٹانٹے جانے کا ویڈیو سوسل میڈیا پر سیر کیا جا رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو حال ہی میں کرناٹکا میں سوٹ کیا گیا تھا جبکہ کچھ لوگوں کا آروپ تھا کہ مسلم سمدہ ٹرین کے پٹری سے اترنے کے لیے بچوں کا استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے دوارہ ٹویٹر پر اسے خوب سیر کیا گیا پانچ جون کو ایک ٹویٹر یوزر تھے آرن پودور انہوں نے اس ویڈیو کو کیپسن کے ساتھ سادے کیا کہ چوکانے والا ایک اور ٹرین درگٹنا ٹالی گئی کرناٹکا میں اس بار ایک کم عمر لڑکے کا ریلوے ٹریک میں توڑ فوڑ کرتے پکڑا گیا ہمارے پاس ہزاروں کلومیٹر کی ریل پٹرییاں ہیں اور ویسکوں کو تو بھول ہی جائیے آپ تو بچوں کو بھی توڑ فوڑ اور موت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں ایک گمبیر مسئلہ ہے کرپیا اسے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیک کیا تھا ریل بنتری اسونی ویسنو ریلوے سیوہ کو ٹویٹ کے ساتھ ٹیک کیا اور اس ٹویٹ کو قریب چھے لاکھ لوگوں نے دیکھا ویڈیو کے سوسل میڈیا پر ویرل ہونے کے بعد کچھ سمجھار آٹلیٹ نے بھی اس معاملے کوئی سندرب جوڑے بینہ اسے اٹھایا اس میں ٹائمز نو امرو جالا ایسینٹ نیوز ون انڈیا اوڈیسا ٹی وی نیوز کرناٹکا سمبد انگلیس کی ریپورٹ ملی جنہوں نے اس معاملے کو کور کیا تھا ڈیکن نیوز نے بھی ویڈیو کے بارے میں ٹویٹ کیا تو کل ملا کر دوستو یہ جو نیوز جن کے نام سامنے آئے ہیں انہوں نے بھی اس ویڈیو کو اسی طرح سے سیئر کیا تھا ایک دھرم کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ایک پورا پروپگینڈا اس دیس کے اندر رچہ جا رہا ہے اور اس میں ایک اس پرکار سے نیوز ایجنسیا اپنا ہاتھ رکھ رہی ہیں ہاتھ آگے بڑھا رہی ہیں یہ بھی ایک سرمناک بات ہے کیونکہ جس میڈیا کی ستھیتی اس دیس کے اندر اتنی خراب ہو کہ وہ ایسے دیسوں سے جن میں جن کی ہر ترہے سے ستھیتی بھار سے خراب ہے ان سے بھی پیچھے ہو میڈیا کے کشتر میں اس دیس کی میڈیا ایک دھرم ویسے کے خلاف اس طرح کے پروپگینڈوں میں اپنا پورا یوگدان دیتی ہوئی نظر آتی ہے آگے الٹنیوز لکھتا ہے دوستو کی انویڈ سوفٹویر کی مزے سے ہم نے ویڈیو کو کئی فریمز میں توڑا اور ان میں سے کچھ پر ریورس ایمیج سرچ چلایا یہ ہے ہمیں بارہ مائی دو ہزار اٹھارا کو کی گئے ایک فیس بک پوشٹ تک لے گیا اس میں وہی ویڈیو تھا جو اب سوسل میڈیا پر پرساریت کیا جا رہا ہے یعنی جب آلٹ نیوز نے اس کی پرطال کرنا سروع کیا اپنا پیر کے جریعے اس کو جانچنا پرکھنا سروع کیا تو یہ ویڈیو اٹھارا مائی دو ہزار اٹھارا کے ایک فیس بک پوشٹ پر پہنچ جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو حال کا نہیں بلکہ کم سے کم پانچ سال پرانا ہے اس کے علاوہ وائرل پوشٹ سے سنکیت لیتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے کہ ویڈیو میں لڑکا اور پرس کنڈر میں بات کر رہے ہیں ہم نے اس معاملے پر ادھیک جانگاری پرابط کرنے کے لیے ریچو ریلوے کے سرکل انسپیکٹر روی کمار سے سمپرک کیا یہ کہنا ہے جب انہیں یہ پرتیت ہوا کہ جو بچہ ہے اور جو اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں وہ کنڈر بھاسا میں باتچیت کر رہے ہیں تو انہوں نے وہاں سے جو سبندیت ادھیکاری ہے ریلوے کے ان سے سمپرک کیا روی کمار سے انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو دو ہجا اٹھارا کا ہے پاس کی جھوگیوں کے بچے ٹریک کے پاس پتھر رکھ کر کھیل رہے تھے یعنی روی کمار کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو دو ہجا اٹھارا کا ہے پاس میں جو جھوگیاں ہیں اس کے بچے ٹریک پر پتھر رکھ کر کھیل رہے تھے انہوں نے کہا کہ ویڈیو سمپردائی دعوے کے ساتھ سیر کیا جا رہا ہے لیکن بچوں کا ٹرین کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ کہنا روی کمار کا ہے کمار نے آلٹ نیوز کو بتایا کہ وہاں موجود ٹریک مین نے لڑکوں کو ڈانٹا اور بینہ معاملہ درج کیے انہیں جانے دیا آلٹ نیوز نے کہتا ہے کہ کمار نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ گھٹنا کلبرگا مکشہ سٹیشن سے لگ بگ دو کلومیٹر دور ہیرون نندرو کی اور ہوئی ہمیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کھیل رہے بچوں کو پکڑنے والے ٹریک مین گوپال راجکمار اور راجو تھے آگے آلٹ نیوز کہتا ہے ہم گوپال اور راجکمار کے پاس الگ الگ پہنچے دونوں نے کہا کہ گھٹنا میں سامل لڑکے ہندو تھے یعنی یہاں پر یہ بات بھی کلیر ہو جاتی ہے کہ جو بچے وہاں پر کھیل رہے تھے وہ کسی بھی طرح سے دھرم ویسے سے سبندیت نہیں تھے اس لئے یہ ہے سپسٹر ہے کہ یہ ہے یہ ہے دعویٰ کہ گھٹنا میں کچھ سمپردائی کون ہے یا توڑ فوڑ کا ایک جانبوج کر کیا گیا کاریا ہے یہ سب جھوٹ ہے تو اب آپ دوستو یہاں سے انداجہ لگا سکتے ہیں کہ کس پرکار کی نفرت ایک سمودائے کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے اور جانبوج کر اس کا استعمال ورس اپ یونیورسٹی کے مادیم سے ٹویٹر کے مادیم سے یا اور جتنے بھی آج کل سوسل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان کے مادیم سے اس طرح سے لوگوں کے دماغ میں جہر بھرا جا رہا ہے تاکہ آپ سی جو سہارد ہے اس کو کس طرح سے ختم کر کے اس کا راجنیتک لاب حاصل کیا جا سکے یہ سب آپ بھلی بانتی جانتے ہیں کہ یہ تمام جساجسیں ہوتی ہیں کہاں سے یہ سروع ہوتی ہے اور کہاں کس لئے یہ چلائی جاتے ہیں تو دوستو آپ وہاں سے بچے آپ سے سہارد بنائے رکھیں تو اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں اپنی رہ دینا مت بھولیں ویڈیو کو لائک سیر کرنا بھی مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیواد